بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار کھچا پوری کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جورجن چیز بیٹ تو چلیے ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دو تیار کریں گے جس کے لیے میں نے لیا ہے دو کپ میدہ اس میں ون ٹی سپون نمک ایٹ کیا ہے میں نے 1.5 ٹی سپون انسٹنٹ ہیس 2 ٹی سپون میں نے اس میں ملک پاودر ایٹ کیا ہے اور 2 ٹی سپون میں نے پاودر چینی ایٹ کی ہے اسے ہم اچھی طرح سے ملا لیں گے اس کے بعد ہم اس میں آئل ایٹ کریں گے 3 ٹی سپون میں آئل ایٹ کیا ہے میں نے اور ایک کپ دودھ اس میں جائے گا اچھی طرح سے ہم اسے ملا لیں گے اور ایک سوپ دو تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہاتھوں کو ہم آئل سے اچھی طرح سے گریس کر کے اسے 3 سے 4 منٹ تک گون لیں گے تاکہ اچھی طرح سے سوپت ہو جائے اچھی طرح سے ہم اسے نیٹ کر لیں گے اور پھر اسے آئل سے گریس کر کے کور کر دیں گے اور 2 گھنٹوں کے لیے رکھ دیں گے یا پھر جب تک کہ یہ سائز میں ڈبل نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں ہاں پھر 2 ہماری اچھی طرح سے سیٹ ہو چکی ہے ہم اسے 3 سے 4 منٹ کے لیے اچھی طرح سے نیٹ کر لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے سوپت ہو جائے کاؤنٹر پہ میں نے تھوڑا سا میدہ دست کیا ہے اور اس کے اوپر دو رکھتی ہے میں نے اور اچھی طرح سے ہم اسے گون لیں گے اس طرح سے تاکہ یہ اچھی طرح سے سوپت ہو جائے تھوڑا سا میدہ اس پہ میں نے اور دست کیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کے بعد ہم اسے رول کر دیں گے اچھی طرح سے رول کرنے کے بعد ہم اسے 2 پیسز میں ایکولی کٹ کر دیں گے ایک سے ہم پیڑا بنا لیں گے اور دوسرا پیس ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے پیڑا بنانے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے فلیٹ کر لیں گے رول آؤٹ کر دیں گے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر دیں گے اس کی دونوں سائٹ پہ پہلے ہم ہاتھوں سے تھوڑا سا فلیٹ کریں گے اس طرح سے اور پھر اس کے بعد اسے ہم رول آؤٹ کر لیں گے اچھی طرح سے ہم اسے رول کر لیں گے تو دیکھیں اسے اچھی طرح سے میں نے رول آؤٹ کر دیا ہے اب ہم اسے بیکنگ ٹری پہ لگا لیں گے اور اسے ہم اچھی طرح سے سیٹ کر دیں گے شیپ دے دیں گے ہم اسے اس طرح سے جیسے میں کر رہی ہوں اس کے اچھ اس کو مچھی طرح سے پریس کر دیں گے اس طرح سے اور کوئی بھی فلنگ آپ یوز کر سکتے ہیں آپ کے میں چکن کیما یوز کر رہی ہوں آپ اس کی جگہ صرف چیز بھی آؤٹ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے ہم اسے رول کر دیں گے دبا دبا کر ہم اسے بند کر دیں گے تاکہ اس کی فلنگ اس سے باہر نہ نکلیں اس طرح سے ہم دوسری سائٹ بھی کر لیں گے بسکر اسی طرح سے ہم دوسری سائٹ بھی کر لیں گے اچھی طرح سے ہم اسے رول کر کے بند کر دیں گے سیل کر دیں گے تاکہ اس کی فلنگ اس سے باہر نہ نکلیں اس طرح سے دیکھیں آپ چاہیں تو اس کی جگہ پہ چیز بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے پر میں ہاں پہ چکن کا کیما یوز کر رہی ہوں تو یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اس میں گریٹی چیز ایڈ کریں گے کوئی بھی چیز آپ یوز کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اوپر ہم ایک ادد انڈا ایٹ کریں گے آپ چاہیں تو دو بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب ہم اسے اول میں رکھ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں ہمارے کھچا پوری بیر اچھی طرح سے بیک ہو چکا ہے شرائے ضرور کریں سے بہت ہی چیزی اور مزے کا بنتا ہے سبی کو بہت پسند آئے گا اور بہت ہی ایزی اور سمپل رسیپی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک این کومنٹ ضرور کریں چینل پر نئے ہیں تو کائنلی سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور ہم انسیگرام اور فیس بک پر ضرور فالو کریں اللہ آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں فی امان اللہ